فرنس قلعے کے اندر ہی موجود ہوں ابھی اور یہاں پر جو ہے نیٹورک نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک یہاں پر توپ ضرور دکھاؤں گا چونکہ قلعے کے اندر آنے کا جو راستہ ہے فیلحال اسے بند کر دیا ہے کیونکہ شام زیادہ ہو چکی ہے اس حصے کے بات کروں میں یہاں پر اکیلا ہوں کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے اور اس توپ کو آپ ذرا دیکھئے غور سے دیکھئے اس توپ کو دنیا کے سب سے بڑی توپ میں آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن یہ ہے یہ ایک اور بڑی توپ ہے اور اس کے بارے میں آپ یہاں پہلے پڑھ بھی سکتے ہیں یہ توپ اندر رکھی رہتی تھی اور لڑائی کے سمیں بتیس بیلوں سے کھیچ کر برج پر چڑھائی جاتی تھی اسٹ دہتو کی بنی اس توپ کے نال پر دو سنتر مچھلیاں بنی ہیں اسے کھیچنے والی گاڑی بھی ساتھ ہی پردرشیت کی گئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں غور سے اس توپ کو دیکھ لیتے ہیں اندر تک یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی توپ ہے اور جو دنیا کی سب سے بڑی توپ ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے لیکن وہ اس حصے میں تھی جو میں آپ کو دکھائی اور یہ آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں اس حصے میں اس کا نام بجرنگ بانڈ رکھ دیا گیا ہے اس حصے میں فیلحال کوئی بھی نہیں ہے بلکل ایک طرح سے نرجن پڑھائی علاقہ ہے آگے کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اور دوستو پھر سے میں بات کروں گا یہ جو قلعے کی دیوار پر کافی سارے نام لکھے ہوئے ہیں ایس آر ایس الگ الگ نام ہیں نام تو کسی کا لوں گا نہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ 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 نام لکھے ہوئے ہیں احتیاس ایک دھروہر کو برباد کرنے کی یہ جو کوششیں کی جاتی ہیں کام انسان کرتا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی اس کال میں استعمال کیا جاتا رہا ہوگا اور دیکھئے ادھر بھی نام لکھے ہوئے ہیں تو یہ جو نام ہم اکثر لکھ دیتے ہیں ان ناموں کو بلکل بھی ایسے نہیں لکھنا چاہیے احتیاس سکھ دھروہر ہیں ان کا رخ رخاب ہمیں کرنا چاہیے اس حصے میں فلال گوئی نہیں ہے بلکل اکیلا ہوں میں یہاں پر لنگور بھی یہاں اس تعداد میں ہے اور ایک اور مجھے گفہ کا بھی یہاں پر پتا چلا ہے اور وہ جو گفہ ہے وہ سیدھے جائے گڑ کے اس قلعے سے آمیر کے قلعے جاتی ہے بار بار لکھا رہتا ہے کہ قلعے میں گندگی نہیں کریں اسے صاف اور سوچ رکھنے میں مدد دیں لیکن مدد کتنی ملتی ہے پتا نہیں ہے اور دیجئے دوستو آگے بڑھتے ہیں توپو کا کارکھانا یہاں پر لکھا ہوا ہے توپو کا کارکھانا کہاں ہے کیسا ہے کس طرح سے ہے یہ پتا نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے جب تک یہاں پر نیٹ ورک رہے گا آپ فیس بک لائف کے مادہم سے کمار اکاش کے ساتھ اسی طرح سے اس قلعے کی خوبصورتی کو نہار سکتے ہیں رمی چوہان نے پیاری سی سمائل ہارٹ والی مجھے بنا کر بھیجی ہے اور یہ بھی نظار آپ لے سکتے ہیں اور اب چلیے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا جانکاری لیتے ہیں جہاں بھی جائیں جانکاری ضرور لیں جانکاری ضرور جھوٹائیں سپنا گوتم نے ہاں بالکل سپنا گوتم سن پندرہ سو چھبیس میں بابر کے ساتھ ہی بھارت میں توپو کا آگ بن ہوا اس سے پورو ہمیں بارود کی جانکاری نہیں تھی مغلوں سے اس سمبند میں آسانی سے جانکاری پراب کرنا سمبھو تھا اکبر کے سمب میں یہاں شاہ سق بھارمل جی بھگوان داس جی اور کمرمان سنگھ جی نے شاہی فوجوں میں سممان جنک ستان پرابت کیا کہ انتو توپوں سے انہیں دور رکھا جاتا رہا سنیوک سے سن پترہ سو سی میں کمرمان سنگھ جی کو کمرمان سنگھ جی کو کمرمان سنگھ جی کو قابل پر حملہ کرنے گادش ملا اور انہوں نے قابل پر وجہ پائی اور چھے ورش تک قابل کے صوبے دار رہے اسی دوران انہوں نے توپ بنانے کی تقنیق حاصل کی اور اس تقنیق کو اپنے راجے آمیر میں پہنچا کر توپ بنانے کا کارے پرارمبھ کر بایا اور سولویں صدی سے انیسی صدی تک اس کارخانے میں توپیں بنتی رہیں سمیں کی مانگ اور تقنیق وکاس کے انصار اس میں یہ تھا سمیں پریورتن ہوتا رہا آپ کے سامنے توپ بنانے کا کارخانہ ہے جہاں پر آمیر اور جیپور راجے کے کوشل کاریگر چھوٹی بڑی سبھی آکار کی توپیں بناتے تھے اس کے انمونے شسترکار اور بڑی توپ جائیوان کے روپ میں بلبد ہے اس کارخانے کے نمن پر مخکا رہے ہیں دھاتو گلانا سانچے بنا کر گلی ہوئی دھاتو میں دھاتو اس میں پروشت کرنا اور دیکھ رہے ہیں نا مزے لے رہے ہیں اور کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر کھانگال دیں گے ہم سارا آٹھ بیلو کی ساہتہ سے ٹھوس نال میں خراد مشین دوارہ سراخ کر کریا شل نال کا پادن توپ کے دونوں اور بگلے لگا پہیوں پر کھڑی کر ید میں اپیوک کے لیے پرستان کرنا ان سبھی کاریوک کے لیے پرستان ہے آپ اس پریسر میں یہ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے آگے کیا ہے مجھے نہیں پتائیں لیکن یہاں پر کچھ دکھائی دے رہا ہے ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ توپ بنانے کا کارخانہ ہی ہے کس طریقے سے آپ تھوڑا سا اندر نظر دھڑائیں آہ دھیرہ دھیرے دھیرے تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے یہاں پر سنجیب ککر جی ہائے سر ہائے سنجیب جی کیسے ہیں آپ جائے گڑ کے توپ کھار کھانے کا خراد پریسر ہے یہ اسے خراد پریسر کہا جاتا ہے جو آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں خراد پریسر ہے سونو دھنکر جی بہت بہت شکری آپ میرے ساتھ جڑے جائے گڑ کے توپ کھار کھانے کا خراد پریسر ایک یانتری سنینٹر ہے کار کھانے کا خراد سنینٹر مدھے کالی انگیتر شیلی تو تھا توپ نرمان کی تقنیق کا انپم ادھارن ہے اور اس کے اندر لکڑی کے چار ڈنڈے لگے ہیں جنہیں چار جوڑی ویلو دوارہ گھمایا جاتا ہے جس کا فضل بھومی کا سمتل چاک گھونتا ہے اس اسٹکونے کمرے کے نیچے والے کمرے میں دو سیدھے جب اوپر کے آمنے سامنے کے ڈنڈے بیلو دوارہ گھمایا جاتے ہیں تو نیچے کے کمرے کا بڑا سمتل پہیا گھومتا ہے اس سے جڑے تو سیدھے پہیا گھومتے ہیں دیکھئے اس دور کی بات کریں کتنے سال پرانی یہ بات ہے لیکن اس وقت بھی کتنی آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کی ایکشی جو ڈنے نے جو استحایے مانوشی نے کہا ہے سو مچ وائس ایمپرومنٹ سو مچ مانوشی ہے گائیڈ کو ساتھ لیتے تو بہتر ہوتا مانوشی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ابھی ابھی ایک گائیڈ میں نے ساتھ رکھا تھا اسے بقاعدہ میں نے پے کیا لیکن اس نے صرف مجھے آدھا ہی کیلہ گھمایا میں آپ تمام لوگوں کی جانکاری بھی دینا چاہتا ہوں کہ گائیڈ آپ کرتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھیں وہ گائیڈ کتنا ایماندار ہیں ایک گائیڈ میں نے ہاں پر کیا ساتھ میں رکھا اور اس نے سور پہ مانگے میں نے اسے سور پہ دیئے لیکن تھوڑا بہت حصہ گھما کر وہ چلتا بنا اور میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ بس میرا دلی نہیں کیا یہ اصلی جگہ ہے جو اس وقت میں اکیلا ہوں یہاں پر مجھے بتانے والا کوئی نہیں ہے لیکن جو یہاں پر تھوڑی بہت جانکاری اس کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ گوگل پر کچھ سے کہانیوں میں بہت کچھ کتابوں میں بہت کچھ ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا سچ میں واقعی ایک شاندار انہو ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس طریقے سے آپ دیکھئے در اگور کیجئے یہ دیکھئے تو یہ وہ حصہ ہے جہاں پر توپ بنتی تھی اور وہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک نیچے اور یہ دیکھئے یہ بھی کبھی توپ بنانے کی کوشش کی گئی ہوگی لیکن یہ توپ جو ہے وہ بن نہیں پائی توپ یہاں پر تھی لیکن بن نہیں پائی شیو تیواری میں شیو جی اچھا ہوں آپ کیسے ہیں چلی اب اسے پار کرتے ہیں اور اب اگر اس ور پڑھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے اب باہر کا نظار آپ کو نظر آئے گا دیکھئے ذرا عدبت نظارہ وہ دور دیکھئے وہاں سے جل محل بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن وہاں پر جانا بہت بہت ٹرم لگ جائے گا وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہاں ہی سب ہو کر آئے ہیں اپنے آپ میں بہت ہی شاندار ہے بہت شاندار ہے میں نے آگرہ کلہ دیکھا جہاں راج آگ پر رہتے تھے لیکن جتنی میں نے شان و شوقت جتنا ویبھاؤ جتنا ایشور ہے آمیر کے کلے میں اور جائگڑ کے کلے میں دیکھا وہ اپنے آپ میں ادھود ہے یہ دیکھئے کمرہ بنا ہوا ہے فیلحال جہاں پر کچھ یہاں کے جو کرمچاری ہیں وہ رہتے ہیں یہاں پر جب تک نیٹ ورک ہے تب تک میرا فیس بول جاری رہے گا جیسے ہی نیٹ ورک چلا جائے گا اپنے آپ بھی یہ چلا جائے گا تو مزہ لیتے رہیے یہاں پر کافی سارے لنگور بھی تھے یہاں میں مجھے ڈریک سامنے سے لنگوروں کا چھنڈنا آ جائے وہ آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ دیکھئے سندر سمیہ سندر جگہ بہت بہت شاندار لائٹس اگر ایسی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شاندار اکرشید شیفتواری جی نے کمنٹ کیا تو چلی بہت بڑا ہے یہ کلہ اور کبھی بھی آپ آئیں یہاں پر کلے میں پورا ایک دن ضرور لگائیے گا ہم دو یا تین دن کے لئے آتے ہیں یہاں پر اور پھر سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر اتمنان سے آپ کو دیکھنا ہے تو لمبا سمیہ آپ کو نکالنا ہی ہوگا یہاں پر پیچھے ایک بھول بھلیہ بھی ہے لیکن اس دوران جو یہاں کے گارڈ سے وہ میرے ساتھ میں تھے اس لئے اس بھول بھلیہ کو میں آسانی سے دیکھ پایا لیکن اگر اکیلا ہوتا تو شاید اس بھول بھلیہ سے نکل پانا جلدی سے میرے لئے سمبھب نہیں ہو پاتا آئے آواز آئیے مجھے وہاں پر دیکھتا ہوں یہ جناب ہیں اچانک سے مجھے یہاں پر آ کر ملے ہیں اور یہ دیکھئے اب یہ چائے کا پہلا بھی مجھے مل گیا ہے رمیت چوہان کیا حال ہے سر جی رمیت جی میں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں تو جناب یہاں کیسے جگہاں کے بارے میں کچھ بتائیے آپ کی کیا کچھ خاص ہے بہت اچھی رونہ گیا فرس کلاس ہم یہاں رہتے ہیں آپ رہتے ہیں یہاں پر کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر میں بارہ مینہ ہو گیا اچھا تو یہاں پر کیا کام کیا ہوتا ہے آپ کا کیا کچھ کرتے ہیں کام کا کیا ہے جیسے گھاڑ بغیرہ کی تو بارہ گھنٹے کی دوٹی رہتی ہے جی جی اور ہماری سپروائیزر کے اس میں ہے تو دس سے پانچ کی دوٹی ہے اچھا کیا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ہیں جو دور دراج کے علاقوں سے قلعے کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں لیکن یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں جو اس قلعے میں رہتے ہیں کلعے میں رہنے کا انبھوف کا کیسا آپ قلعے میں رہتے ہیں جہاں کبھی رازہ لوگ رہتے تھے آپ وہاں رہتے ہیں آپ کا انبھوف کیسا ہے اب آپ نے دیکھا ہے نا وہاں سے جیسے آپ آئے واسروم سے یہ پورا پارٹ میرے وہ جو علاقہ جو آشکم سے حکر گزرتا ہے جہاں سے آپ اس پورے اکیلے رہتے ہیں اتنے بڑے جگہ پر کیلے جہاں پر اکیلے میں گھوم رہا تھا تو میں نے اکیلہ بن محسوس کیا لیکن یہ یہاں پر رہتے ہیں شیف تیوارین جی نے کمنٹ کیا ہے دھنے بات ہم سبھی کو اس کیلے کا دیدار کر رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ میرے لائپ روڈ پر آنے کے لیے جی تو یہ نوکری آپ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے کلے میں مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے شکون بڑی زندگی اپنا نام بتائیے گا میرے نام مرالی لال ہے مرالی لال جی تو ایک نئے مطر مجھے یہاں پر مل گئے ہیں مرالی لال جی مرالی لال جی سوائی مادھوپور کا ہوں گی سوائی مادھوپور کے یہ اپنے پرنسیز ہے جو اس کی راز گرانے کی پر ان سے راز گماری دیا گماری جی ان سے ٹس میں ہوں میں آچھا انہوں نے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ دیا ہے کیا بات ہے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہویا ہے خائر اتھورٹی سے کبھی میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کلے میں رہوں تو ان کے اس مسکراد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہے بہت بہت شکریہ اس شاندار چائے کے لیے اور یہ میں کہیں سے رکھنا چاہوں گا کلے کو میں سافر کرنا چاہتا ہوں تو اس بات کا ضرور ہم خیال رکھیں کچھ بھی کھائیں اتفا پیئیں کلے کو گندہ نہ کریں چلی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو دیکھا آپ نے سفر چلتا ہے الگ الگ لوگ ملتے ہیں تو اب جب تک نیٹورک رہے گا تب تک لائیو یہاں سے ہوتا رہے گا فیلحال میں واپس لوٹ رہاں کیونکہ وہ حصہ میں سارا دیکھ چکا ہوں آگے اگر اس کے لے گا اور کوئی حصہ اگر آپ دیکھنا اچھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے بہت عدبود یہ نظارہ ہے بڑا ہی شاندار دلچسپ نظارہ عدبود بہت شاندار اور آپ ایک جھنڈا بھی ضرور وہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آپ دیکھئے غور سے ایک جھنڈا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں جی ہاں اگر دھوج آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو وہ دھور دیکھئے وہ ٹھیک پیچھے چھوٹا سا ایک دھوج ہے جو کی نظر آ رہا ہے اور وہ جو دھوج ہے وہ یہاں کے راجہ کا ہے اور اس قلعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس قلعے پر ابھی تک سرکار کا کوئی ادھیکار نہیں ہے جی ہاں اس قلعے پر ابھی بھی آج کے دور میں جو جو ولشج ہیں اس یہاں کے راجہ جو تھے ان کے جو ولشج ہیں انہی کا ہی آج بھی ادھیکار ہے اپنا ہزار ویکی یار کافی دور ہے بلکل بلکل بھائی بہت بڑا ہے اور قلعے میں پورا گھوننے میں یہ لیے بھی اچھا خاصہ میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا آپ بھی اپنے ساتھ میں گلوکوز کے ڈبے رکھیے گا کیونکہ پورا قلعہ اگر اچھے سے گھومنات بہت محنت لگتی ہے حالانکہ ہزار کا جو گجری محل ہے اسے بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں تو اور لی جی ہمارے کوچ ساب باڈی بلڈنے کے کوچ قلیف شوران جی بھی جڑے ہیں سواگت ہے سر آپ کا میرے لائپ راڈ پر تو میں دوپہر سے اس کلے میں گھومتے گھومتے حالت جو ہے پست ہو چکی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کلے کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر ابھی بھی سرکار کا کوئی بھی ادھیکار نہیں ہے جو راجہ ہیں ان کے جو ونشج ہیں وہ آج ہی اس کلے کو چلا رہے ہیں اور شروعاتی دور سے ہی جو گائیڈ تھے ان سے بھی اوپر جو ان کے باب دادت ہیں وہ گائیڈ بنتے چلا رہے تھے وہ آج بھی گائیڈ ہیں اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کی راج گھرانے سے کسی نہ کسی طرح سے ان کے جو پیڑیاں جو جڑی رہی وہی لوگ آج بھی یہاں پر جڑے ہوئے ہیں آج بھی یہاں پر کارے کر رہے ہیں بقاعدہ نوکری کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ جو توپ خانہ تھا وہ آپ نے دیکھا ہے میرے ساتھ میں یہ ایک اور حصہ علاقہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کے لئے شاید مجھے ایسا لگتا ہے ایک دو کلومیٹر اور اندر جانا ہوگا کیا ہے کیا نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر جانا چاہتا ہوں لیکن اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اندر جانا منع ہے اور چونکہ میں اس دیش کا ایک ذمہ دار ناغریک ہوں تو اگر یہاں پر ایسا لکھا ہے کہ اندر جانا منع ہے تو میں اندر بلکل بھی نہیں جاؤں گا جہاں کہیں بھی ہم احتیاسی درور کو دیکھیں تو وہاں کے جو نیم ہوتے ہیں ہمیں ان کا پالن کرنا چاہئے لیجی اب لنگور آپ کو ضرور نظر آئے گا دیکھیں لنگور گھوم رہے ہیں اوپر کافی سارے کلوں میں میں گھوم چکا ہوں لنگور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مزہ رہے ہیں اور ان لنگوروں کی خاص بات یہ ہے کہ بلکل شانت رہتے ہیں کاش انسان بھی ایسے ہی شانت رہتا تو کتنا مزہ آتا چلیے اب ہم آگے کے اور بڑھ رہے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہ جاتا ہے ایک گفہ کی اور گفہ جو ہے ساڑھے چار بجے بند ہو جاتی آپ کبھی بھی اس قلعے میں آئیں تو یہاں سے گفہ ہے جو سیدھی جاتی ہے آمیر کے قلعے میں تو ساڑھے چار بجے وہ گفہ بند ہو جاتی ہے اس سے پہلے آئیں تو آپ اس گفہ کا پورا پورا آنت لے پائیں گے بھول بھلے یہ راستہ ادھر سے ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں اور میں بڑھنے جا رہا ہوں اس اور اور آگے آپ دیکھتے ہیں بہت کچھ ہے وہ میں دیکھ بھی چکا ہوں نیٹورک کی تھوڑی سی یہاں پر دکت ہے فیلال میں فیس بوک لائی کو یہی پر بند کرنے والا ہوں اور کچھ بھی آپ دیکھنا چاہے تو آپ ابھی یہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی دکھا دیا جائے گا حالانکہ مجھے کافی وقت ہو چکا ہے گھومتے گھومتے خالت بلکل کلپست ہو چکی ہے لیکن فیلال اب فیلال فیس بوک لائی میں اتنا ہی کمارکاش کے ساتھ دیجے اجازت نمسکار